مہنگائی کا کوڑا، مہنگائی کا بم، مہنگائی کا فریت، مہنگائی کا جن آج کل حکومتی بجٹ کے یہی نام سننے کو ملتے ہیں جو حقیقتاً عوام کو بے موت مارنے کا کام انجام دیتے ہیں حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، اس کا براہ راست مصبت اثر کمزور طبقوں پر نہیں پڑھ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیٹ گورننس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم نہیں ہے یہاں کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے کوئی پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو ڈیل نہیں سی طریقے سے کیا جارہا اور خیال تھا کہ یہ حکومت آئے گی کہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معاشی ریلیف دے گی زندگی صرف سانسوں کے تسلسل کا نام نہیں اسے گزارنے کے لیے ذریعہ معاشقہ ہونا بھی ضروری ہے مگر دانش کے صاحب زادے ہمت نہیں ہارتے میں ہوں تو بے روزگار ہوں مطلب کوئی کام نہیں کر رہا ہوں لیکن یہاں وہاں سے کچھ ملا ملا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے سامنے ایک چپس کا ٹھیہہ لگایا سموسے پکوڑے مسالے یہ اپنا رول سموسے یہ چیزیں میں رمضانوں میں چلا رہا ہوں چار بجے لگاتا ہوں مغرب تک ہو جاتا ہے مغرب تک اتنا نکلتا ہے کہ بس وہ سامانی میں رہا جاتے ہیں دوبارہ یہ مال صحیح ہونا چاہیے سرکل جو ہمارے ہرد گرد ہیں وہ سٹ ہونا چاہیے جو ٹیلنٹ شدہ ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے یہ نہیں کہ شپارسی ہو چاہے ٹیلنٹ ہو اس کے بعد شپارس نہیں ہو تو اس کو کچھ نہیں ہو وہ بغیر ٹیلنٹ والے شپارس کے طرح لگے ہوئے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے روزگار ملے یہ سب چیزیں سٹ ہو جائیں گے باقی مشکل ہیں ماہ رمضان میں سفید پوش لوگوں کو جہاں مہگائی کے طوفان نے گھیرا ہے وہاں انہیں روزگار کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی اور اگر روزگار مل بھی جاتا ہے تو اس بات کی زمانت اور اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا کہ کتنے دن تک چل پائے گا ہم جیسے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اور نہ ہم زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور نہ غربت کے اوپر ہیں نہ ہم زیادہ امیر ہیں تو ہم سفید پوش لوگ ہیں جو نہ کسی کے آگے آتھ پہلا سکتے ہیں اور نہ کسی کو اپنے آلات بتا سکتے ہیں تو ہم جن آلات سے گزر رہے ہیں مہنگائی کے دور میں اور پھر بے روزگاری بھی ہے تو اس نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی تو نہ ہو تاکہ ہم اپنا ہمارا گزارہ صحیح طریقے سے ہو سکے لیکن وہ گزارہ بھی ممکن نہیں رہا ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پا کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کر کے متوسط طبقے کی تعداد میں کمی رائے جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اس انتظار میں رہیں کہ کوئی راشن لاکھیں دے گا یا کمانے کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ ہمیں بتائے گا ہم خود تلاش کریں کہ خدا نے ہمیں کیا اونر دیا ہے مثال کے طور پر کچھ خواتین ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم صلاحی بہت اچھی کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو مخیر ازراز سے ایسی چیزیں لے کے قرض حسنا کے طور پر دے دیں کہ جس سے وہ اپنا اس کاروبار کو چھلا سکیں اور خود بھی اپنا پیٹ پال سکیں اور بچوں کو بھی پیٹ پال سکیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے نظر ڈالیے ان سفید پوش لوگوں پر بھی جو ساری زندگی صفیر بن کر ملک کا نام روشن کرتے رہے مگر جب عمر تمام ہوئی تو ایسی میلی چادر پر کہ جس نے ناداری کے سبب کشکول کا کام بھی انجام دیا صاحب کیسا فن اور کیسا فنکار اور ان کی کیسی قدر ہم نے چالی سال جو کام کیا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کیا ہے اپنے قوم کے لیے کیا سندگ گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں اور ان اداروں کو ان فنکاروں کی بہبود کے لیے ان کی فلاہ کے لیے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ اگر فنکار بیمار ہو جاتا ہے یا ضعیف ہو جاتا ہے کام کرنے کا قابل نہیں ہوتا تو اس کی سپورٹ کے لیے اس کے مدد کے لیے اداروں کو جو ہے گورنمنٹ کے ان کی لسٹڈ کرنے چاہیے ان فنکاروں کو ان فنکاروں کو مدد کرنی چاہیے جب ایک بندے کا انٹرویو لیتے ہیں ان سے پتا کرتے ہیں ان کے احلات کیسے ہیں تو جب ہم فنکاروں زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں رونا آجاتا ہے زندہ انسان کا قدر نہیں ہے جب مر جاتا ہے تو ان کے لیے پوسٹرے لگاتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں پرگرام کرتے ہیں پرگرام کرنے کا بعد میں فائدہ نہیں ہے جو فائدہ پہلے ہو انسان ہے اس کے لیے آپ کر لیں تو سہیے بعد میں کیا فائدہ وہ لوگ تو چلا گئے ہیں جن کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ تو گئے ہیں آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یہ فائدہ نہیں ہے اس مایوسی میں ملک کی وہ بگڑتی معاشی صورتحال بھی شامل ہے جس نے سبزی کی دکان پر جانے والے بھوکے پیٹوں کو یہ صدا سن کر واپس گھر آنے پر مجبور کیا کہ دس روپے پاؤ لیمو اب سو روپے پاؤ بکنے لگے ہیں سبزیاں پھلوں سے بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور پھل کسی غریب بچے کی دسترس سے دور ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں مگر خرید کر کھائے نہیں جا سکتے جو لوگ سرکاری قیمتوں سے زیادہ چیزوں پر بگتے چیزیں بیجتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں وہاں قانون حرکت میں آ جاتا ہے اچھا ایک صوبائی حکومت کا قانون ایک مفاقی حکومت کا قانون تو بعد میں پہنچے گا پہلے تو ڈسٹک حکومت کا جو قانون اب وہ زیادہ پہنچے گا ایک اس کا حل یہ ہے کہ ایک اچھی مضبوط قسم کی لوکل گورنمنٹ پاکستان میں ہونے چاہیے سبسیڈیز دنیا بھر میں سیلیکٹڈ دی جاتی ہیں جو کمزور طبقے ہیں نا ان کو زیادہ سے زیادہ سبسیڈیز دی جاتی ہیں ان کے لئے سپیشل کارٹ نکال جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریایتیں دی جاتی ہیں تو ہمیں اپنی سبسیڈیز جو ہے نا وہ سیلیکٹیو طریقے سے بانٹنی پڑے گی وہ کمزور علاقے وہ کمزور افراد وہ محروم افراد جو بلکی جن کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کو سبسیڈیز دیں تو حکومت زیادہ سے زیادہ ان کے پر انویسمنٹ کریں میرے والی صاحب خود مزدوری کرتے تھے اور مجھے مزدوری کرتے وہ انہوں نے بہت پڑھایا لکھایا وہ اس ویسے پڑھایا ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ صرف میٹرک پاس کر لے میٹرک پاس کرنے کے بعد پھر مجھے ایسی گیدرنگ ملے ایسے دوست ملے کہ انہوں نے پھر مجھے آگے پڑھنے کے لیے جو نا وہ موٹیویٹ کیا اور پھر میں آگے پڑھتا گیا پھر میں نے انٹر کیا پھر میں نے گریجویشن کیا پھر میں نے ایم اے کیا اور آج ما شاء اللہ میں ماسٹر ہوں پولٹیکل سائنس میں نے کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے بعد دکھنا شروع کیا پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں مجھے سمجھ آگئی جب میں نے اتنا تعلیم ایڈیوکیشن آسل کی تو مجھے سمجھ آگئی کہ اپنے لوگوں کو اپنے اردگرد کے لوگوں کو پورٹیٹ میں کیسے کروں بدلتی ہوئی دنیا کے معاشی تقاضوں کے باوجود ہم کچھ ایسی روایتوں میں گھرے ہوئے ہیں جو ہماری ثقافت کے ساتھ ہمارے آداب میں شامل ہیں انہی آداب میں جوائنٹ فیملی سسٹم یا مشترکہ خاندانی نظام کی روایت بھی موجود ہے ایک شخص کمانے والا ہو اور گھر کے کئی افراد بیرزگار ہوں معذور ہوں یا نابالغ ہوں کس انداز میں عید منائی جائے سولہ آزار ہم لوگ کھرائے دیتے ہیں پانی کے پیسے ہم لوگ کھلگ دیتے ہیں میٹھا پانی کھلگ سے لیتے ہیں بجلی کا بیل گیس کا بیل کس مشکل سے آپ چار بندے گھر پہ بیٹھے ہیں تو یہ ہم لوگ کیسے گزارہ کھلے تھے کیسے دیتے ہیں امران کان نے کہا تھا جس کے پاس کام نہیں ہوتا ہم ان کو کام دیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہوتا ہم اس کو گھر دیں گے نہ ہمیں کام دیا نہ ہمیں گھر دیا انسان خود اپنے اوپر چیزیں برداشت کرتا ہے لیکن جب وہ اپنے بچے کو روتا بھی لگتا دیکھتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں بہت سارے خراب خیالات آتا ہے اور وہ پھر ادام بھی کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جب ظلم بڑھے گا کیونکہ میں اس کو تو ظلم میں لیتا ہوں ظلم بڑھے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا پھر یہ ہوتا ہے کہ بغاوت اٹھتی ہے اور لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں اور پھر کرپشن بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ جو احساس محرومی ہے یہی کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اپنا حصہ خود چھیننا ہے یہ جو تصور ہے چھیننے والا وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہوتے ہر بجٹ کے ساتھ متوسط طبقے کا جینا محال ہو جاتا ہے موجودہ بجٹ شاید ان کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ہو کہ حکومت نے غیر ملکی اداروں سے جن شرائط پر قرضے لیے وہ اشیاء خورونوش کے ساتھ تیل، گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا بھی تقاضہ کر رہی ہے ایسے میں ایک صفیت پوش آدمی کی صفیت پوشری کا بھرم کس طرح برقرار رہ سکتا ہے یہ ان کی حمد پر منحصر ہے